دوستو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور ایک بات اللہ تعالی ہمیں بچائے اس بیماری سے جو آج کل پھیلی ہوئی ہے جو موزی مارز پھیلا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچائے تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان دوستوں کے لئے ہیں جو فیلڈ میں نئے آئیں اور ان کو ہم بتائیں کہ انچی ٹیپ کے بارے میں اس میں کچھ ہم سینٹی اور میلیو کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ سینٹی میں کیسے پڑھتے ہیں میلیو میں کیسے پڑھتے ہیں یہ دوستوں کے لئے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا جن کو سینٹی یا میلیو میں پڑھنا نہیں آتا یا وہ دوست جو باہر جا رہے ہیں جو جانا چاہتے ہیں یہ ان کی ویڈیو کام آئے گی کہ ان کو پتا ہوگا کہ انچی ٹیپ سے ہم سائز کیسے پڑھیں گے سینٹی یوں میں تو میلیو میں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میرے پاس یہ انچی ٹیپ ہے ہم دیکھیں گے کہ پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں جو انچ جو ہوتا ہے ایک انچ میں تقریبنا آٹھ ستر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دکھاتا ہوں چھے کے بعد چلیں یہاں پڑھتے ہیں ساتھ دیکھیں ساتھ کے بعد یہ چھوٹی لائن ہے یہ بڑی لائن ہے یہاں سے یہ شروع ہوگا یہ چھوٹی لائن ہے یہ آدھا ستر ہوتا ہے اس کے بعد پھر تھوڑی بڑی لائن ہے یہ ایک ستر ہو جائے گا پھر آج چھوٹی لائن ہے ڈیٹھ ستر ہو جائے گا پھر بڑی لائن ہے دو ستر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں ایک دو تین یہ لمبیلی لائن ہے سینٹر میں یہ چار ستر ہے ٹھیک ہے یہ پانچ یہ چھے یہ سات یہ آٹھ ٹھیک ہے 8 سوتر پورے ہوگے یعنی کہ ایک انچ میں 8 سوتر ہوتے ہیں اگر میں سال کے طور پر میرے پاس یہ ایک پیس ہے اگر میں اس کا سائز لیتا ہوں تو اس کا سائز کتنا ہوگا ہم کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مارا یہ دیکھیں ساڑھے سات انچ ہے یعنی کہ سات انچ چار سوتر اگر یہ ہوتا تھوڑا سا آگے یہاں پر تو یہ ساڑھے چار سوتر ہونا تھا یہاں پہ ہوتا پانچ ہونا تھا تو میرا خیال ہے کہ آپ انچوں میں سمجھ گئے ہوں گے انچوں میں زیادہ آسان ہے تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں سینٹی اور ملیوں کے بارے میں یہ دیکھیں جو ایک سینٹی ہوتا ہے یہ جو چھوٹی لائنیں دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف اوپر مارے انچ چال رہے ہیں نیچے کی طرف جہاں یہ پانچ ایم لکھا ہوا ہے پانچ میٹر تو یہ نیچے طرف ملی اور سینٹی ہوتے ہیں ایک سینٹی میں دس ملی ہوتے ہیں یہ جو چھوٹی لائنیں ہیں یہ دس سے اب کونڈ اگر آپ کے پاس انچی ٹیپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس لائنیں ہیں ایک سینٹی میں دس ملی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک میٹر میں سو سینٹی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر میں اس کا سائز لیتا ہوں مارے پاس ہے تو میں اس کا سائز دس کیسے پڑھوں گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس دس ہے دس کے بعد پھر ایک دو تین چار شروع ہو گیا کچھ میٹر ہوتے ہیں ان کے پاس گیارہ شروع ہو گا بارہ شروع ہو گا لیکن زیادہ تر اس طرح کی ہوتے ہیں ان کے یہ دس شروع ہے پھر ایک دو تین ہو گیا یعنی کہ یہ دس سے یاد رکھیں اس میں نوم جمع کریں گے دس کیونکہ مارے جو سائز آرہ نو آپ نو پر آرہا ٹھیک ہے دس اور نو انیس ہو گیا ہمارے جو یہ سائز آرہا یہ میرے پاس جو اس ٹائم پیس ہے یہ انیس سینٹی کا آئے اگر یہ تھوڑا سا آگے ہوتا یہاں پر کر لیتا ہوں میدے آپ کو نظر آرہو گا تو یہ مارا ہو گیا انیس سینٹی دو ملی ٹھیک ہے چلیں آپ کرتے تو بڑھاؤ مصال کے طور پر میں تراؤں کیمرہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آسانی سے نظر آئے چلیں ہمیں تھوڑا دور کی ہے اس کو تاکہ آسانی سے نظر آئے اگر ہمارا سائز ہوتا ہے بڑھاؤ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نو پیس سینٹی ہے اور یہ تین میں یہاں پر پانچ پر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی نپے اور تین ترانوے نائٹی تھری سینٹی اور پانچ ملی یہاں پر ہمارے چھ ملی یہ سات ملی یہ آٹھ ملی یہ نو اور یہ اس کے بعد پھر اگل آجے گا پورا سینٹی بن جائے گا تو ہم اس کو پورا نائٹی فور ہی سینٹی لکھیں گے اگر اسی طرح ہمارا میٹر سے زیادہ ہے یہ دیکھیں سال کا طور یہ بھی لے لیتے ہیں اگر ہمارا سائز ہوتا ہے یہاں پا رہے ہیں تو ہم کتنا پڑھیں گے ایک سو داس ایک سو داس اور چھے ایک سو سولہ ایک سو سولہ آگے ہم ملی گلنے گے میں میرا تو کافی اندازہ آئیس پر یہ آٹھ پر آ رہا ہے کیونکہ جب میں دبائی میں تھا تو ہم یہی سینٹیوں میں اور ملیوں میں کام کرتے تھے تو وہاں سینٹی چلتے تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی ونڈو کا سائز نکال لیں گے سینٹیوں اور ملیوں میں تو ہم کیسے نکالتے ہیں مسال کے طور پر اگر آپ فڈ کی ہے ہمارے پاس ونڈو ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہم ہائٹ مائنس کریں گے جو ہائٹ میں جو تیس ٹھائس ہوگا تیس پلاس ٹھائس یہ ہم کتنے سینٹی مائنس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم کریں گے چار شاریہ پانچ یعنی کہ چار سینٹی پانچ ملی ساڑھے چار سینٹی ہم تفریق کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں ہائٹ میں تیس ٹھائس کا آگے باری آتی ہے ایم چوبیس کی جو ورثوں کا سائز ہے وہ ہم کتنا مائنس کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں سولہ سینٹی پھر تو ہم سولہ سینٹی کرتے ہیں مائنس اگر تو آپ لگا رہے ہیں یعنی کہ جو تیس نمبر ہے وہ اے سیریل کا رہے ہیں یہ جو میں آپ کو بتایا یہ ایم سیریل کا ہے ایم تیس کا یعنی کہ جو پونے دو انچ کا ہوتا ہے ایک انچی چھے سوطر ساڑھے چار سینٹی کا ٹھیک ہے اس میں آپ جو مائنس کریں گے وہ سولہ کریں گے اگر تو آپ لگا رہے ہیں تیس اے آپ کو پتا ہے جو تیس اے ہوتا ہے وہ دو انچ کا ہوتا ہے دو سوطر زیادہ ہوتا ہے اگر آپ وہ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ سترہ سینٹی کریں گے سترہ کر لیں یعنی ساڑھے سولہ کر لیں وہ بھی آپ کا چل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ روٹین کا پونے دو انچ کا پونے دو انچ کا لگا رہے ہیں تیس ٹائز پھر آپ سولہ سینٹی مائنس کریں گے اس کے بعد دو پر تقسیم کر دیں گے یہ بہت ہی حسان ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور دوستو اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ